ہیلو ایوریون آئی ایم وید آزاد ویلکم بیک امید کرتا ہوں کہ جو تین لیکچر آئے تھے اس چینل سے آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے آپ نے انہیں شیئر کیا ہوگا سبسکرائب کیا ہوگا اور لائک کیا ہوگا تو اب ہم آتے ہیں اپنی آج کی ٹاپک پہ آج کی ٹاپک ہے ڈیولیمنٹ آف پروز این انگلو سیکسن ایج اور اول انگلیش لٹریچر ہم پہلے بڈیسکس کر چکے ہیں کہ جو پویٹری تھی وہ فلورش ہوئی تھی نارت میں ناظرن انگلینڈ میں اور جو پروز جو ہے وہ ڈیولپ ہوا تھا ساؤت میں تو پروز کی جو باقاعدہ سٹارٹنگ ہوئی تھی وہ سادھرن جو انگلینڈ ہے وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی اگر ہم پروز کی بات کریں تو لنگوستک اور انٹی کوئرن پوئنٹ آف ویو کے حساب سے بہت انٹریسٹنگ ہے لیکن اگر ہم لٹریچر کی حساب سے بات کریں گے تو اٹ پزیس ویری لٹل ویلیو کیونکہ صرف میولی ٹرانسلیشن سی اور ہسٹری تھی پروز اس وقت جو تھا وہ انفینسی ایج میں تھا ڈیولیمنٹ کی اراغ تھی آستہ آستہ پروز ڈیولپ ہو رہا تھا تو اس لیے جو پروز ہے لٹریچر میں اس پروز کی ویلیو بہت کم ہے اب ہم آتے ہیں ٹو لٹری جائنٹس ٹو پروز رائٹرز جن کی کنٹریبوشن ہے اس انگلو سیکسن ایج میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے وینوریبل بیٹ اے بھی کہتے ہیں اسے اور وینوریبل بیٹ بھی کہتے ہیں تو اس کی جو ڈیٹ اپ بارت ہے 673 اور اس کی جو ڈیٹ ہے 735 کئی جو ہیں وہ 731 بھی لکھتے ہیں تو تھوڑی کنٹریبوشن ہے لیکن جو اس بک ہے آؤٹلائن ہسٹری آف انگلیش لٹریچر میں یہ ایج لکھ ہوئی ہے 673 میں اس کی بارت ہوئی ہے اور اس کی جو ڈیٹ ہوئی ہے وہ 735 میں اب ہم آتے ہیں وینوریبل بیٹ اے یا وینوریبل بیڈ بھی کہتے ہیں اسے تو یہ ایک منک تھا منک ریلیجیس مندہ تھا ریلیجیس اسکالر تھا اب اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں کریکٹرسٹکس ہیں یہ لاو میکر بھی ہے یہ ہسٹریان بھی ہے یہ فلاسافر بھی ہے تو ہی واس جیک آف آلٹریٹس اور اس کالر کے حساب سے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اور اس کا جو ماسٹر پیس ہے انگلو سیکسن ایج میں بھی اور اس ایج موڈرن ایج تک اسے ماسٹر پیس کہا جاتا ہے اور ہسٹری پہ اتنسٹی کہا جاتا ہے جو اولڈ انگلیش ہسٹری ہے تو اس کا جو بک ہے اس کا نام ہے اکلیسسٹی کا جینٹس انگلو رم یہ لائٹن میں ہے اور اسے ٹرانسلٹ کیا گیا ہے انگلیش میں موڈرن میں وہ بھی آئیں گے کہ کس نے اسے ٹرانسلٹ کیا سب سے پہلے تو انگلیش میں جو مشہور ہے جو ایم سی کیوز بھی آتا ہے ٹیس وغیرہ میں تو اس بک کو کہتے ہیں اکلیسسٹی کا اکلیسسٹی کا ہسٹری آف دہ انگلیش پیپل اور انگلیش نیشن یا اس طرح بھی یہ مشہور ہے اکلیسسٹی کا ہسٹری آف وینرابل بیڈ یا وینرابل بیڈ تو آپ اسے یاد کریں گے اکلیسسٹی کا ہسٹری آف دہ انگلیش پیپل یا انگلیش نیشن اور اکلیسسٹی کا ہسٹری آف وینرابل بیڈ ہے تو یہ جو بک ہے ایک ماسٹر پیس ہے جونک بک ہے ہسٹری پہ ممنی ہے تو اس نے اس بک کو جو ہے جو ہے اس میں جو اسٹارڈنگ کی ہے ہسٹری کی وہ اسٹارڈنگ کی ہے جولیا سیزر جو بہت بڑا وارئر تھا جب اس نے 55 بی سی میں 55 بی سی میں جب انویجن کیا تھا اٹیک کیا تھا انگلینڈ سے تو اس وقت سے لے کے یہ بک جو ہے ان کی جو ہسٹری جو ہے تاریخ جو ہے اس بک میں 55 سے سٹارڈ ہوتی ہے کنگ اسٹیفن 1154 میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس ڈیتھ سے اس کا جو ریکارڈ جو ریکارڈ ہے ریکارڈ آف دہ ڈیتھ ہے اس وقت یہ کلوز کی گئی تھی تو کیونکہ 735 میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی لیکن یہ بک 1145 تک چلا تھا اور دوسرے جو لوگ تھے دوسرے منگ تھے انہوں نے اسے کنٹینیو کیا تھا تو اس بک کو انہوں نے کنٹینیو کیا تھا لیکن 1144 تک اس کی جو بک ہے جو جو کرنیکل آرڈر ہے جو ایونٹس ہیں انگلیش نیشن یا انگلیش پیپل کی جو ہسٹری ہے سے یہ 550 بیسی سے 1144 تک چلتی ہے ریکارڈ ڈیتھ سے لٹری فگر سے جو بھی کینگ سے ہیں جو بھی ہسٹری ہے اس کا پورا ریکارڈ ہے 1144 تک تو اس یہ بک جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے انگلیش پیپل کے لیے اور ایک یہ بہت بڑی احمد رکھتا ہے اب ہم آتے ہیں اس کی دوسری کنٹریبیشن پر وہ بھی دوسری جو دوسری کنٹریبیشن تھی جو جاتا جو ایڈی سٹارٹ ہوئی تھی جو بھی ہسٹری ہوئی اس کو ترٹیب کرنے میں اس کو ریکارڈ کرنے میں یا اس ایوینڈ کی جو جو سٹمیٹک وے جو ہے تو اس میں بھی اس نے ہیلپ کی تھی تو جسے اینا ڈاومنی کہتے ہیں اے ڈی اینا ڈاومنی سو اس اینا ڈاومنی کو بنانے میں اس نے بہت بڑی ہیلپ کی تھی تو یہ بھی بہت بڑی اس کی کنٹریبیشن ہے تو اسے جو ہے اس کنٹریبیشن کے حساب سے فادر آف انگلیش ہسٹری بھی کہا جاتا ہے کیا فادر آف انگلیش ہسٹری کیونکہ جو انگلیش ہسٹری یا انگلیش نیشن کی جو ہسٹری تھی سب سے پہلے اس نے ریکارڈ کی تھی اب ہم آتے ہیں دوسرے رائٹر پہ اب جو دوسرا رائٹر ہے وہ کینگ ہے کینگ الفرڈ کہتے ہیں کینگ الفریڈ بھی کہتے ہیں تو یہ خود جو ہے بہت بڑا اس تھی لیٹریچر بھی وہ دو مینا فلیٹریچر آلسو سو ہی وز بورن ایٹھ ہنڈرڈ فورٹین نائن اور اس کی جو ڈیتھ ہوئی ہے نائنڈرڈ ڈیرو ون تو اس ایج میں اس جو یہ کینگ ہے کینگ الف الفریڈ یہ بینگلو سیکسن ایج کا ہے تو اس کا ایج اس کی جو ایج ہے یہ سنہری کی جاتی کہ کہ ہی جاتی ہے کیونکہ کینگ الفرڈ نے جو کنٹریبوشن کی تھی انگلیش لٹریچر میں اس لیے تو اس کینگ الفرڈ کو کریٹر آف انگلیش پروز بھی کہا جاتا ہے کیا کریٹر آف انگلیش پروز اور اس کی جو رائٹ ٹرٹن کنٹریبوشن ہے تو وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ٹرانسلیشن پر مبنی ہے اس نے جو بوکس تھے لیٹن میں جو بوکس تھے ان کو اس نے انگلیش لینگوش میں انگلو سیکسنل لینگوش میں اس نے کنٹریبوٹ کیا ٹرانسلیٹ کیا تو یہ اس کی کنٹریبوشن ہے تو اب آتے ہیں کہ کون سے بوکس اس کو کینگ الفرڈ نے لیٹن سے یا دوسری لینگوشی سے ٹرانسلیٹ کیا تھا تو سب سے پہلے جو بوک تھا یا ونرابل بی ایڈ یا ونرابل بیڈ جیسے کہتے ہیں جس کا بوک تھا ایک لس اکلیسیاسٹی کل ہسٹی آف انگلیش پیپل اور انگلیش نیشن یا اکلیسیاسٹی کل ہسٹی آف ونرابل بیڈے اس کو اس نے ٹرانسلیٹ کیا تھا تو یہ ٹرانسلیشن جو تھی اس بوک کی انگلیش میں تو یہ ہی تھا کنگ الفرڈ جس نے ٹرانسلیٹ اس بک کو ٹرانسلیٹ کروایا یا ٹرانسلیٹ کیا تھا تو دوسرا جو بک تھا وہ تھا ہسٹری آف دے ورڈ اور تیسرا جو بک ہے وہ اس نے ٹرانسلیٹ کیا تھا بوئی ایتیس کا کنسولیشن آف فلسافی اور تیسرا جو بک تھا وہ تھا سینٹ آگسٹائن کی سولولوکیس بھی اس نے ٹرانسلیٹ کی تھی اور اب آتے ہیں اس کے اس ٹائل پہ تو جو الفرڈ کینگ الفرڈ نے اس ٹائل اس کا اس ٹائل تھا وہ بلکل سیمپل تھا پیسٹرول تھا اور سٹریٹ فارور تھا اور جو اس نے ٹرانسلیشن کی تھی بی ایٹ بیڈے کے کہ ایک کلاسٹیکل ہسٹری آف انگلیش نیشن وہ ایک ہسٹری میں ریکارڈ ہو گئی تھی اور ایک نیشنل ہسٹری بن گئی تھی اور اس کی جو ریکارڈ ٹل 1144 تک ہوئی تھی کنگ سٹیفن کے ڈیت تک تو اس کے بارے میں اس ٹاپ فورورڈ ایپ بروک تھا جس نے جس نے بہت اچھی الفاظ کہے ہیں کنگ کے بارے میں کہ یہ ہی تھا جس نے تاریخ فلسفہ قانون اور مذہب کو انگلیش نیشن یا انگلیش پیپل کو اس سے انٹروڈیوز یا اچھنا سا کروایا تھا تو ہسٹری فلسفی لاو اور لیجن اس سے پہلے انگلیش نیشن انگلیش پیپل کو ان کے بارے میں پتہ نہیں تھا لیکن یہ ہی تھا جس نے یہ ساری چیزیں انٹروڈیوز کروایا تھی انگلیش پیپل کو تو انگلیش میں یہ کوٹیشن ہے ایٹ ونچیسٹر دہ کنگ ٹک دہ انگلیش ٹنگ ان میڈت تہ ٹنگ انوچ ہسٹری فلسفی لاو ان رلیجن اس پوک دہ انگلیش پیپل تو یہ دو رائٹر تھے پروز میں جنگی کنٹریبوشن تھی اور انگلیش لٹریچر میں اور ایک تھا فادر آف انگلیش ویسٹری اور دوسرا تھا کریٹر آف انگلیش پروز تو تینکیو ویری مچ کنٹریب School